دنیا کے سب سے پاورفل کنٹریز کی بات کی جائے تو امریکہ رشیہ اور چینہ سب سے اوپر آتے ہیں یہ تینوں ممالک نہ صرف میلٹری میں سب سے آگے ہیں بلکہ ٹیکنالوجی اور ایکانومی بھی دنیا کا سب سے زیادہ پاورفل کنٹریز ہیں لیکن پھر بھی امریکہ اور رشیہ جیسے طاقتور ممالک افغانستان جیسے کمزور اور غادی ملک سے بار بار ہار چکی آخر افغانستان میں ایسا کیا ہے جسے آج تک کوئی بھی طاقت ہارا نہیں پایا ایسی کونسی چیز افغانستان میں موجود ہے جس نے امریکہ جیسے سپر پاور کو بھی کنٹریز دیکھنے پر مجبور کر دیا یہ سارے چیزیں آج کے وڈیو میں ہم ٹیٹیلز سے ڈسکس کریں گے دیکھیں افغانستان اپنا سارا وقت دوسرے طاقتوں سے لڑنے میں گزارا ہے یہاں پر قبضہ کرنے کے تاریخ کو دیکھا جائے تو پچیس سو سال پہلے یعنی پانس سو بائیس بیسی میں پہلے بال پیرشن نے اس جگہ پر حملہ کیا سو تیس بیسی میں الیکزنڈر دے گریڈ جس نے آج سے زیادہ دنیا پر قبضہ کیا تھا اس نے بھی افغانستان پر حملہ کیا لیکن وہ بھی سات سالوں سے زیادہ اپنی حکومت کو برقرار نہیں رکھ پائے اس کے علاوہ منگول سکھ اور مغل سلطنتوں نے بھی ان جگہ پر الگ الگ وقتوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن یہ سلطنتیں بھی پورا افغانستان پر قبضہ کرنے میں نہ کام رہے منگولوں نے یہاں پر صرف دو سال حکومت کی جبکہ سکھ اور مغل سلطنتیں ایک ایک سال تک افغانستان میں اپنی سلطنت قائم رکھ پائے اسی طرح بہت سے سلطنتوں نے افغانستان کو فتح کرنے کی پوری کوشش کی لیکن تاریخ گواہ ہے آج تک کوئی بھی سلطنت یا بادشاہ نہیں آیا جس نے ایک ٹائم پر پورا افغانستان پر قبضہ کیا ہو جب بریٹیشر نے پہلی بار سب کونٹیننٹ پر حملہ کیا تو آج کے بنگل دیش سے لے کر میامار انڈیا اور پاکستان کا یہ سارا ایریا اس انڈیا کمپونی کے پاس چلا گیا چونکہ یہ تمام ایریا بریٹیشر کے کنٹرول میں تھا اس لئے انہوں نے افغانستان پر بھی حملہ کیا اور تین بار افغانستان کو فتح کرنے کی کوشش بھی کی لیکن بریٹیشر کو تینوں مرتبہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا بریٹیشر کے ناکامی کے بعد 1979 میں سوویت یونین یعنی آج کے ریشیا نے بھی افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور مسلسل نو سالوں تا افغانستان کے ساتھ جنگ لڑنے کے بعد خود سوویت یونین ہی ٹوٹ کر کئن ٹکڑوں میں بڑھ گئے جس ویسے سوویت یونین کو بھی مجبوراً افغانستان چھوڑنے پڑے سوویت یونین کے چلے جانے کے بعد افغانستان پر کسی نے بھی حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن 2001 میں جب امریکہ میں 911 کا حملہ ہوا اس کے بعد نہ صرف امریکہ بلکہ پورے نیٹو کنٹری جس میں برطانیہ، کینیڈا، جرمنی، اٹلی، فرانس، ٹنمارک اور پولین جیسے تیرہ طاقتوں ممالک نے ایک ساتھ مل کر افغانستان پر حملہ کیا جس میں ایک طرف پورے نیٹو کنٹریز کے آرمیز تھے ہیں تو دوسری طرف صرف اور صرف افغان تالبان لیکن ان سب کے باوجود بھی افغانستان پر قبضہ نہیں کر پائے بلکہ اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو اٹھانا پڑا جس نے اس جنگ کو جیدنے کے لئے دو ٹریلین ڈالر لگے لیکن پھر بھی جنگ ہار گئے اور مجبوراً دوہزر اکیس میں انہیں افغانستان چھوڑنے کے لئے بھی افغان تالبان سے دیڑ کرنی پڑی دیکھیں افغانستان ایریا وائس پاکستان سے تھوڑا سا چھوٹا اور اس کی آبادی چالیس ملینے جو کی سروپ پاکستان کے کراچی شہر کی ٹوٹل پاپولیشن کا ڈبل بنتا ہے لیکن ان سب کے باوجود افغانستان اپنے سے دس گنہ پاورفل کنٹریز سے کیسے لڑتا رہا اگر دیکھا جائے تو افغانستان کا اپنے سے بڑے ممالک اور طاقتور سلطنتیوں کے ساتھ مسلسل لڑنا اور ان کا مقابلہ کر کے یہاں سے بھگانا سروپ اس کی جیوگرافیکل لوکیشن کی وجہ سے پاسبل ہو پائے افغانستان بیسیکلی کئی قبائل میں تخصیم ہے جس میں ازبیک تاجیک اور پشتون شامل ہیں اب اگر ہم غور سے دیکھیں تو افغانستان بیسیکلی ایک لینڈ لوک کنٹری ہے یعنی افغانستان کے ساتھ کوئی بھی سمندر یا دریا نہیں لگتا یہی وجہ ہے اگر افغانستان پر کسی نے حملہ کیا تو بھی اس پر ڈائریک اٹیک نہیں کر سکتے کیونکہ یہ چاروں طرف سے لوک ہے اس لئے افغانستان پر حملہ کرنے سے پہلے اس کے ہمسائے ممالک جیسے ایران پاکستان تاجکستان ترکمنستان یا چائنا جیسے ممالک سے پہلے مدل لینے پڑتی ہے اور یہی سٹریٹیجی اپنا ہے تھا امریکہ نے جب 2001 میں 919 کا حملہ ہوا تو امریکہ نے افغانستان میں انٹر ہونے کے لئے پاکستان کا سہارہ لیا تھا دوسری مین وجہ افغانستان پر حملہ کرنا اس لئے بھی مشکل ہے کیونکہ almost 75% افغانستان ان بڑے بڑے پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے اور افغانستان میں کم آبادی کی ایک وجہ ان پہاڑوں کا ہارش کنڈیشن بھی ہیں mostly پورا افغانستان کو ہندوکش مونٹین نے گیرا ہوا ہے جو بہت انچی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خطرناک ہیں ان کو کراس کرنا اور یہاں پر سروائف کرنا بہت ہی مشکل ہے اور یہی انچے انچے پارٹ افغانستان کے لئے نیچرل سیکیورٹی وال کی طرح کام کرتے ہیں جسے کراس کرنا کسی بھی انویڈر کے لئے بے حد مشکل ہے لیکن یہاں کے مقامی لوگ آسانی سے ان پہاڑوں کو کراس کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ ان پہاڑوں سے اچھی طرح سے واقف ہیں یہی وجہ تھی 1979 میں جب ساویٹ یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو افغان طالبان نے انہی پہاڑوں میں چھپ چھپ کر ساویٹ یونین کے آرمی پر حملہ کیا اور اوپر ہونے کی وجہ سے طالبان آسانی سے اپنی دشمنوں کے ہر قدم پر نظر رکھ سکتے تھے اس طرح ان پہاڑوں کی مدد سے افغان طالبان نے ساویٹ یونین کو مکمل طور پر بے بیس کر کے افغانستان چھوڑنے پر مجبور کیا اسی طرح 2001 میں جب امریکہ اور اس کے تیرہ اتحادیوں کے ایک لاکھ تیس ہزار فوجی دستیوں کو بائے ائر افغانستان میں اتارا گیا تو ان کے لئے ریگولر ایمیونیشن سپلائی ٹینک اور کھانے پینے کی چیزوں کو پاکستان کے خیبر پاس کے تھرو ہی افغانستان بیجا جاتا تھا چونکہ افغان طالبان کو یہ چیز بہت اچھی طرح پتا تھا کہ امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے لئے خیبر پاس کتنا امپورٹن ہیں اس لئے یہ لوگ ان بڑے بڑے پہاڑوں میں چھپ کر خیبر پاس سے آنے والے امریکن ٹریک اور ان کے ٹینک کو نشانہ بناتے تھے اور کچھ طالبان تو وارٹر کراس کر کے پاکستان تکاتے تھے تاکہ یہ لوگ جان سکے کہ امریکہ ان ٹریکس میں کیا کیا لے کے افغانستان جا رہے ہیں اور اسی حساب سے ان ٹینک اور ٹریکس کو نشانہ بنی جاتا تھا جس وئے سے آدھے سے زیادہ ہتھیار راستے میں ہی برباد ہوتے تھے اس لئے یہ بھی امریکن کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ وہ جتنے ہتھیار پاکستان کے راستے افغانستان بیش رہے تھے لیکن ان میں سے آدھا راستے میں ہی برباد ہو رہے تھے اس لئے امریکن نے طالبان کو ختم کرنے کے لئے افغان گورنمنٹ اور بہت سے لوکل قبائلوں کا بھی ساتھ لیا لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی امریکن طالبان کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہا اگرہا امریکہ کے ان 20 سالوں تک چلنے والے جنگ کا نچھوڑ نکالیں تو امریکہ نے ان 20 سالوں کے عرصے میں دو ٹریلین سے زیادہ اس جنگ کو چیننے پر خرش کی لیکن ان سب کے باوجود بھی امریکہ پورے افغانستان کا سروپ اور سروپ افغان طالبان کا کنٹرول رہا کیونکہ امریکہ پچھلے 20 سالوں سے طالبان کو ختم کرنے کی برپور کوشش کر رہا تھا لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی امریکہ کو کچھ خاص فائدہ نہیں ہو پا رہا تھا بلکہ الٹا امریکہ کو ہر سال پیلین اور ڈالر نقصان اٹھانے پڑ رہے تھے اس لئے اس نے بھی افغانستان کو خیر بات کہنے پر اپنی بہتری سمجھی اور 2021 میں ہی اپنی پورے ٹروپس کو افغانستان سے نکالنے کا فیصلہ کیا اب یہ سب تو آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ افغانستان کے یہ انچے انچے پہاڑ اور ان کے اندر بس سیکریٹ غاروں کی وجہ سے کیسے افغان طالبان نے باہر سے آنے والے انویڈرز کو افغانستان پر قبضہ کرنے سے روکے رکھا لیکن سوال یہ ہے کہ پیریشن سے لے کر امریکہ تک کیوں یہ لوگ افغانستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ایسے کیا ہے افغانستان کے پاس جس پر پوری دنیا کے نظر ہے دیکھیں یہ جو افغانستان ہے وہ کونٹیننٹ ایشیا کے سنٹر میں موجود ہے جس وجہ سے اسے ہارٹ آف ایشیا بھی کہا جاتا ہے چونکہ ایشیا کا سنٹر ہونے کی وجہ سے افغانستان کی امپورٹن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور پورے ایشیا یعنی سنٹرل ایشین کنٹریز سوت ایشین کنٹریز اور میڈلیس میں کنیکٹیوٹی بنائے رکھنے کے لیے لازمی ہے کہ افغانستان کے معاملات کا کنٹرول کسی نہ کسی کے پاس ہو کیونکہ جو بھی ملو افغانستان کو کنٹرول کرے گا وہی اس ریجن میں سب سے زیادہ خاص مانا جائے گا اس لئے جب بھی کوئی پاور افغانستان کو قابو کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کوئی دوسری طاقہ طالبان کو فنڈنگ کر کے اس پاور کو کمزور کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں اس کا بیس ایگزمپل یو ایس ایس آر کو ہی لے لیجے جب یو ایس ایس آر افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اسی ٹائم امریکہ نے طالبان کو سب سے زیادہ فنڈنگ کی کیونکہ اسے نیک سپر پاور بننا تھا جو کہ آگے جا کے دلیا کا سپر پاور بھی بن گیا اب یہی مین وجہ ہے کہ پچھلے پچیس سو سالوں سے افغانستان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ساری جنگیں چل رہی ہیں